یہ ہمارا گھر کی بیک سیڈ ہے یہ پہاڑ ہے بارش جب بھی آتی تھی پہلے یہ دیوار بنی ہے ساتھ تو اس کی رکاوٹ سے پانی جو ہے نا ہمارے گھر یعنی اویلی میں نہیں آتا تھا تو رات کو اتنا طوفان اور اتنی موسلہ دار بارش تھی کہ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں ان پتھروں سے دیوار بنی ہوئی تھی کم سے کم تین تین چار چار من کا ایک پتھر ہے ڈیڑھ من 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 سے نیچے کوئی بھی نہیں ہے پتھر یہ یہاں سے دیوار پھٹی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیوار پہ جو نشان نظر آ رہا ہے چار فٹ تین فٹ ادھر پانی تھا یہ ساتھ ہی پھر ہمارے گھر کے بیک ڈور تھا چھوٹا دروازہ رکھو گا یہاں سے پھر پانی اندر داخل ہوگا یہ آپ سامنے دیکھ لیں یہ کم سے کم بھی چار ایک فٹ کا گڑا پڑ گیا ادھر اور اس کے بعد یہ ہمارا سونے والا کمرہ ہے فٹ دو دو فٹ پانی اندر سے لگیا اس دیوار سے اندر یہ ایک گڑا پڑا ہے یہ پانی اتنا سپیڈ سے تھا میں ادھر آیا مجھے پانی نے اٹھا کے تین چار فٹ دور پھینکا اتنا پریشر تھا پانی کا دو دفعہ گرا بھی ہوں اگلی پھر یہ آگے ادھر پانی گرا یہ سپیڈ اتنی تھی پانی کی یہ بھی تقریباً ساڑھے چار ایک فٹ کا گڑا ہے یہ سارا اندر سی دیوار اس نے پھار دیئے اور یہ سین میں اسمان پڑا ہے یہ کوئی کدھر پڑا تھا کوئی کدھر وہ سارا پانی نے اٹھا کے وہ آگے پھینک دیا یہ پوری اویلی میں آپ دیکھ لیں اس سے پہلے ایسا نہیں تھا سارا یہ پانی نے سارا کیا ہے یہ اویلی کا نقشہ دیکھ لیں ادھر تین تین چار چار فٹ پانی تھا یہ آپ ٹائر پر نشان دیکھ لیں یہاں تک پانی تھا گاڑی کے اندر ہی پانی چلا گیا یہ یہ ہماری کچھن ہے کچھن بھی رات کو اڑ گئی کچھ اڑ گئی کچھ گر گئی یہ فیکٹری ہماری یہاں پہ کام کرتے ہیں اس میں بھی تقریباً کافی پانی تھا بہت زیادہ اور نیچے جو بھی کپڑا پڑا تھا وہ سارا خراب ہو گیا مشینیں ابھی بھی پانی جانا رات کا ٹپک رہا ہے مشینیں بھی گلی ہو گئیں یہ سارا نقشہ چینک کر دیا پانی نے یہاں سے پانی اندر آیا سارا یہ علاقہ سارا ادھر سے آگے پھر یہ پانی سارا یہ چھوٹی مشین ہیں باقی یہ چھوٹی مشینیں ہیں اس کا بھی دیکھ لیں اور یہ کپڑا بنا ہوا کچھ بنانے والا یہ سارا ہے ادھر پانی پانی یہ مشینیں ہیں یہ سارا وہ سامنے آپ کو علماری نظر آ رہی ہو وہ کپڑا اور علماری ہے پانی نے اٹھا کے ادھر پھینک دی باقی یہ ٹینکی ہماری ادھر چھوٹ پر لگی ہوئی تھی اتنی پکی لگی ہوئی تھی اتنی زور سے طوفان آیا اٹھا کے ادھر اس نے پھینک دی آکے باقی یہ ہماری ریائش ہے ادھر بھی یہ دیکھ لیں ادھر بھی کافی بہت زیادہ پانی تھا چرپائی سے اوپر اوپر جو تھا وہ بچ گیا نیچے یہ جتنا سامان پڑا ہے سارا گیلہ ہوئے پڑے سارا جتنا ہوئی تھا یہ سارا کام بنا ہوئے پڑے ہیں یہ سارا کام بنا ہوئے سارا خراب ہو گیا باقی یہ ہمارا سونے والا کمرہ ہے اس میں میں آپ دیکھ لیں یہ دیوار تھا کتنا کتنا نشان ہے آدھی پندلی تک پانی آتا تھا ادھر یہ سارا جتنا ہوئی ہے ادھر یہ نیچے نیچے جو تھا وہ سارا خراب ہو گیا ادھر یہ سامنے سارا باقی ادھر یہ ہماری دوسری اویلی ہے چھوٹی سی ریائش تھی ادھر بھی یہ پانی جتنا بھی آیا پانی ادھر بہت پانی تھا یہ آپ دیوار پر نشان دیکھنا یہاں تک پانی تھا یہ پانی یہ سارا اس کمرے میں آیا یہ ہمارا سٹور تھا اس میں اوپر اوپر جو سمان پڑا تھا تین چار فٹ اوپر وہ بچ گیا باقی نیچے جتنا بھی تھا اور سارا گیلہ ہو گیا سارا جتنا بھی تھا پڑا یہ دیکھ رہی ہے پانی کے اثرات بہت زیادہ پانی تھا لپاک ماف کرے اور جتنا ہو سکتا تھا پانی سے اس نے کافی نقصان کیا ہے اور کافی کافی زیادہ کافی زیادہ بہت کافی زیادہ نقصان ہو گیا بہت کافی زیادہ نقصان ہو گیا اور کاریم اللہ پورا کارگین کیا دون میادرکی بہت کافی زیادہ نقصان ہو گیا سارا جتنا بیزنید بہت کافی زیادہ نقصان ہو گیا